اسلام علیکم بی بائز ویلکم بیکٹو میائی یویٹیوب چینل ہمیں یہ آپ سب بلکل خیردیت سے ہوں گے دو آج ہم بہت زوردہ سی ریسپی بنانے جا رہے ہیں جس کے لئے یہاں پر معدہ لیا ہے ایک کپ اور یہ میں نے گھر کے کپ سے مغیر کیا ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کون فلور لینا ہے تو یہ افطار ریسپی ٹھیک ہے آپ افطاری میں بنا کے اسے کھا سکتے ہیں اگر آپ جا کے دیکھنا چاہتے ہیں بہت مزر بندے کے رولز بنائے بہت زبردست ہونے والے ہیں تو آدھا کب یہاں پر کون فلول لیں گے یہ دیکھیں آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ میدے سے تھوڑا سا کم یا پھر میدے کے برابر ٹھیک ہے ایکوال کونٹیٹی میں آپ نے کون فلول لینا ہے یہ ہو گیا بس یہاں پر مین چیز جو آپ دیکھیں گے بنانا سیکھیں گے وہ ہے نیچے کی جو بیس ہے جو پٹی ہوتی ہے سموسے کی یا پھر رولز کی وہ بنانا سیکھیں گے تو یہاں پہ ایک انڈا ڈالا ہے میں نے نمک بلکل آدھا چمچ تقریبا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اچھے اس کو پہلے مکس کر لینا یہاں پہ آپ نے اس میں تھوڑا سا گھی بھی آئیڈ کر لینا ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں اس میں تھوڑا سا اگر آپ اپنی جو سموسے بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا آپ ہی اپنے سیمپل دوسرے والے رول بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا گھی آئیڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس طرح سے بیٹ کرنا ہے اسے اور ایک بہت اچھی سیس کے کونسسٹنسی آپ نے تیار کرنی ہے ابھی مزید اس کے اندر پانی ڈالیں گے ہم بلکل اس کو لیکویڈ کی فارم میں لے کے آنا ہے تب ہی ہماری جو پٹی ہے وہ بلکل ایک ٹرانسپرنٹ پٹی کی طرح کی تیار ہوگی بلکل بزار جیسے بلکہ بزار سے بہت زیادہ اچھی تو دیکھا کیسے اس کو بیٹ کیا جارہا ہے بلکل اس طرح سے آپ اس کو بیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دو سے تین منٹ اس کے بعد اس کے اندر مزید پانی ڈال کے اس کا ایک گھول سا تیار کریں گے یہ دیکھیں اب مزید پانی ڈال کے دیکھ لیا اس کو اس طرح سے مزید پتلا کرنا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے آپ کو بتا جائے گا کہ آپ کی جو یہ لیکویڈ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے تھوم پہ تھوڑا سا لگا کے دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں لگانے سے اگر باقی سارا گیر جائے بس ایک چھوٹی سی لیئر اوپر رہے تو تب آپ کی جو کنسسٹنسی ہے بلکل ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے اس کے لئے اس کی فیلنگ دیکھ لیتے ہیں اس کی لئے یہاں ہمارے پر آلو جو ہیں وہ میں نے بوائل کر لی ہیں تھوڑے سے ٹھیک ہے اور گاجر ہے لائٹ کے باس اتنی ڈاک نظر آ رہی ہے یہ آلو گاجر ہے یا دوسری بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سبز میچ ہے کٹی ہوئی اور ساتھ میں لال میچ ہے اس کے بعد بندگو بھی ہے اور کچھ مسالیں ہیں ٹھیک ہے جن میں ہے ہمارے پاس گرم مسالہ زیرہ سوکھا دھنیا کا پاودر سوکھا دھنیا آپ نے لے لینا ہے اور چاٹ مسالہ لال میچ کا پاودر نمک وغیرہ تو سب سے پہلے یہاں پہ کاجر ڈالیں گے یہ سٹفنگ ملتے ہی اس کی پہلے والے رولز میں میں دکھا چکی ہوں اس میں اسی ڈیفرنس یہ ہے کہ آپ نے اس میں دیکھا کہ پٹی کس طرح سے تیار کی جاتی ہے ٹھیک ہے ایزی وے میں کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں کیا بیلتے رہو بیلتے رہو ٹھیک ہے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح سے تیار کر سکتے ہیں یہ گاجر تھی اس کے بعد بنگو بھی دن شملہ میچ شملہ میچ تھوڑی سی اب شملہ میچ ڈالیں گے تھوڑی سی سبز میچ ڈالیں گے اس کے بعد آلو بھی ڈال دیں اور یہاں پہ جب اچھے سے اس کو آپ بھون لیں تو بعد میں اس کو چلے پہ ہی پین کے اندر ہی اس کو آپ نے میچ بھی کرنا اس کو یہاں پہ مسالے پر ایڈ کر دی ہیں اب مسالوں کے ساتھ اس کو اچھے سے بھوننا ہے بہت اچھے سے پکائیں گے اس کے بعد اس کو مکس کرنا اس کے اندر ہی اچھے سے میش کر دینا ہے میش کرنے کے بعد ہمارا جو سٹفنگ ہے وہ بلکل ریٹی ہے اس کے بعد باری آتی ہے پٹیا بنانے کی تو وہی پین لیں تھوڑا سا بلکل آئل لگا لیں نیچے ٹھیک ہے اس کو لگا کے اس کو بلکل اچھے صاف کرنا کلین کر لینا ٹھیک ہے یا آئل نہ لگا ہے واش کر اس کو کلین کر لیں بعد میں اس کے بعد اس طرح سے تھوڑی سی سٹفی تھوڑا سا جو ہمارے پاس بیٹر ہوگا وہ ڈالیں گے اور ایسے ہلا دیں گے ٹھیک ہے یہ سائٹس جو ہیں اس کو ہٹا دوں گے بعد میں میں یہ دیکھیں جب وہ خود ہی سائٹ چھوڑے لگے اس کی سائٹ چینج کر لیں تھوڑا سا مزید پکانا چاہتے ہیں تو آپ پکا سکتے ہیں میں نے اتنا ہی دیکھنے دیا یہ دیکھیں دوسری بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کے بعد جب ایک کے اوپر دوسری رکھیں گے تو درمیان میں تھوڑا ساپ میدہ ڈسٹ کریں گے اس کے بعد سمپلی رول کی طرح اسے رول کر کے اور فولڈ کریں اور دین فرائے کریں گولن براؤن ہونے تک آپ نے فرائے کرنا ہے اسے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں آپ یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ کو لگے کہ یہ پٹی جو ہے وہ خراب ہوگی ہے کہیں سے یہ کھل جائے گی تو ایسا بلکل بھی نہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزیلی یہ فرائے ہو گئے بہت خریسپی تھے بہت بہت زیادہ یمی تھے تو اس طرح سے آپ ایک بار سموسا پٹی تیار کر کے دیکھیں گا آپ کو یقین بہت مزا ہے گا کھانے میں تو یہ رہے مزے مزے کے روز آپ بھی بنایے گا لازمی افتاری میں اس کو میں کٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں اور یہ سٹوفنگ بھی بہت کمال کی بنی تھی بہت زیادہ تمام ویجیٹیبلز ایڈ تھی اس کے اندر ویڈاوٹ چکن ہیڈی بہت خریس ہیڈی بہت خریس ہیڈی بہت خریس تو یہ ہیڈی بہت خریس ہیڈی بہت خریس